جہاں پہ بندہ کمفرٹیبل ہو نا وہاں پہ کھل کے آتی ہے تو ابھی خاجہ اونیت صاحب کی برتد ہے انہیں جمڑا ادھر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوست سارے دیکھیں لیٹ ہو گیا تھا نو ساٹھے نو کا ٹائم ہے کیونکہ سات بجے انہوں نے بلایا تھا میں نے کہا کہ سات بجے ہوگا اچھ شریف سے واپس آئے ہوں سات بجے ہوگا تو ان کے پاس سلے جائیں گے وہاں پہ دیکھ لیں کہ کیا سینہ بھی سارے دوست وہاں پہ کرتے ہیں آج میں کچھ چینج لگ رہا ہوں یار کیا وہ نئی جیکٹ پہنے ہیں نا جینز والی سوری اس وجہ سے تو دکھاتا ہوں دیکھ بن رہی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یار یہ دیکھیں یہ مرگیاں میری جو ہے نا اور باہر نکل رہے تھے نکلو اور وہ دیکھ بن رہی ہے اس نے بادرائیس بنیں گے یار یہ دیکھیں یہ مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں یہ کبھی بھائی وہ بابر بھائی یہ رضا سہیں اور یہ بچہ پارٹی یہ سبائے ہوئے ہیں ابھی ان کو ہم کھانا کھلائیں گے کھانا بن رہے ہیں ان کو کھلائیں گے کھائیں گے سر آپ کھانا موسیقی ہاں جی تو پھر کیسا ایسا کے ویسا اچھا یار ادھر سے یہ دیکھیں سردی میں تھوڑی سی ماکھی ہو جائے ماکھی یہ نہیں شاہد اور شاہد یہ بڑا اچھا ہے یہ سردیوں کی سوگات ہے اس کو کھانا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے یار ابھی اتنا سرد موسم ہے یہ دیکھیں بہت سردی ہے سردی ترین ہے اور جھنگیر ترین ہے اور سب ہے نہانا پڑ رہے ہیں تو نہاتے نہاتے جو ہے مجبوری ہے ورنہ اتنی سردی میں کون نہاتا ہے تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہا تو ابھی اس میں نہائیں گے لیکن مجبوری ہے لیکن رہانا اچھا لگتا ہے جی تو اس میں ہم شاید بھی کھا رہے ہیں بڑا مزیک ہے اور اس کے ساتھ یہ چاہے یہ بھی بڑے مزیک یہ ہے اور اس کے ساتھ ہم ابھی یہ کرتے ہیں باہر پھر آپ کو دکھاتا ہوں کتنی سردی ہے ٹھنڈ کا موسم آیا ہے جی جی اور ہمارے ہاں صرف یہی لگتا ہے یہ دیکھیں دی 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 ہر وقت بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا بچہ ہے وہ یہی دیکھتا ہے بو بو بائے بائے بو بو یہی چیزیں ہوتی ہیں بچ ٹھیک ہے پھر ہاں یار اوکے یار سہین بابا کیا دیکھ رہو کیا دیکھ رہو بو بو اسلام علیکم کیسے یار آپ صاحب ٹھیک ہے طبیعت صاحب ٹھیک ہے فٹ فٹ ہے یار ابھی رو صاحب کے پاس آئے آج ہمارے ایک عزیز دوست ہیں خاجہ انہیر صاحب بخار ہے یار نزلہ زکام کیا کیا نہیں ہے اتنی سردی میں پہنچنے دیکھیں آپ دوست بلائیں تو آنا تو پڑتا ہے یار تو پہلے گئے ہم عزیز صاحب کے پاس عزیز صاحب نے بولا کہ بھائی میں تو چاہے نہیں پلاتا اوہ سر پلاتا ہوں یہاں بیٹھتے ہیں رو صاحب نے کہا میرے پاس چلے مجھے سردی لگ رہے ہیں تو ہم ابھی ادھر آئے ہیں شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شاہ صاحب کیسے ہیں الحمدللہ تب بھی ٹھیک ہے آپ گئے دھاڑی چھوٹی کرالی آپ نے بلکل چھوٹی کرالی ہے تو کیوں کوئی وجہ بس یہ دل کر رہا تھا آپ جیسے دوست جو ہے وہ میری انسلٹ کرتے تھے کمپنی کے اندر کہ یہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں ائر بیگ ہے یہ ہے وہ نہیں یہاں ان کی داڑی تھی بہت ہی ہیوی نا میں وہ اپنے ملتانوالے ولوگ میں دیکھا ہوگا تو ہم نے ان کو بولا کہ یا تھوڑی سی کم کرو مہربانی کرو ایسا ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں نا ائر بیگ ہیں اور وہ ایسے کھلیں گے اور یہ شاہ صاحب کہیں پہنچ جائیں گے ایسا آپ کو کہتے تھے نا دوست بلکل بلکل ایسے کہتے تھے تو ابھی جو راو صاحب ہیں وہ ٹٹی کرنے گے ہیں انہوں نے کہا کہ یار مجھے بہت زیادہ ٹٹی آئی ہے تو میں اس کو کر کے آتا ہوں کر کے مطلب کہ ہو کے واشروم سے آتا ہوں تو وہ آتے تو پھر ان کے دیرے سے اس لئے بھا گیا کہ میں نے باثروم میں جانا ہے چلو یار اچھی بات ہے ہر کسی کو اپنا دیکھیں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بندہ کمفرٹیبل ہونا وہاں پہ کھل کے آتی ہے تو ابھی خاجہ انیس صاحب کی برتد ہے انہیں جمڑا ادھر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوست سارے کٹھے ہیں وہاں پہ اپنے روشن بھی ہوں گے روشن بھی ہوں گے اچھا دار میں گھر آ گیا تھا اور کیونکہ دیکھیں لیٹ ہو گیا تھا نو ساٹھے نو کا ٹائم ہے کیونکہ سات بجے میں نے بلایا تھا میں نے کہا کہ سات بجے ہوگا اچھ شریف سے واپس آئے ہوں سات بجے ہوگا تو ان کے پاس سلے جائیں گے وہاں پہ دیکھ لیں گے کیا سینہ بھی سارے دوست وہاں پہ کٹھے ہیں لیکن یار یہ دیکھیں ارحان سینی ارحان سینی اور دھوند اتنی پڑ گئی تھی اتنی اتنی فوق تھی اتنی فوق تھی کہ ابھی اگر میں نہیں آتا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں تو کچھ نظر ہی نہیں آنا تھا تو میں گھر آ گیا تھا اور ابھی تک یہ تھا کہ جراب سوکس وغیرہ نہیں اتاری میں فکر ویسے میں نے کہا آپ کو بتا دوں گے یار وہ اس کے برتڈے میں نہیں جا سکے اس کے لیے معذرت خواہش صاحب کو بھی معذرت کریں گے یار جانا لازمی تھا اور میں جانا بھی چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا کیسے یار آپ سب ٹھیک ہیں فٹ فٹ ہیں یار آج بال بھی بہت بڑھ گئے ڈاڑی بنوانے گیا تھا لیکن جو نائی تھا نا اس کی بند ہے دکان دکان اس کی بند ہے اور اچھریف جا نہیں سکا شہر کیونکہ میں نے کہا بس تیزے تھوڑی داڑی سٹیٹ کروا لیتے لیکن مہمان آ چکے ہیں اوہ میں نے بتایا نہیں آپ کو کہ آج جو ہے وہ ختم ہے وہ میری دادی کا تو ان کے لیے ہم نے مطلب ان کی جو بیٹی اور ان کے جو بیٹے اور ان کے جو سارے مطلب میرے چاچے بویاں پھپیاں وہ سب آئی ہوئی ہیں اور ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سینے آج میں کچھ چینج لگ رہا ہوں یار کیا وہ نئی جیکٹ پہنی ہے نا جینز والی سوری اس وعیہ سے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر دکھاتا ہوں دیکھ بن رہی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد جانا ہے بہاولپور یہ فنکشن اینڈ ہوگا پھر جائیں گے بہاولپور اور دیکھیں گے کیا سینہ کیا ہوتا ہے کس ہوتا ہے کب ہوتا ہے فون چینج کرنا یار میرے دل کر رہا ہے کہ فون چینج کروں اور فون چینج کر کے مزا آئے گا تو ابھی چلتے ہیں پھر بتاتا ہوں آپ کو دیکھ دکھاتا ہوں پر نہیں ہے دیکھیں تو جیسے ہی ریڈی ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں کھو کے پھر بہاولپور جی 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 یار یہ دیکھیں یہ مرگیاں میری جو ہیں ہر وقت باہر نکلے رہے تھے اور وہ دیکھ بن رہی ہے اس کے بعد رائس بنیں گے چاول چائنڈی یہ دیکھ مرگی دھواں دھواں ہے اس میں نظر نہیں آرہا پھر بھی نظر نہیں آرہا چاچا کیا آلے یہ ہمارے چاچا جو ہے یہ دیکھ یہی بناتے ہیں ہمیشہ اور یہ ہمارا ککڑو ٹھہ رہا ہے یہ جو لکڑیاں ہیں یہ ہمارے گیا تھا بھی باغ میں تو آج سارے سکیاں ترڑی دیا ستے اٹھے اوکین تھی پتہ نہیں دی یہ ملوک آلیا ہوا یہ دیکھیں لکڑیاں توڑ کے لے جاتے ہیں باغ میں اس آپ کو دکھایا تھا میں نے تو میں اٹھا کے لے گیا آگیا نے کہا اب توڑو لکڑی تو ابھی جیسے یہ کھانا مانا ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا سین ہے بھڑی انہیں پانی نہ پیوانی تاگیا ہیں یہ میری یار مرگیا یار یہ دیکھیں یہ مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں یہ کبھی بھائی وہ باور بھائی یہ رضا سہین اور یہ بچہ پارٹی یہ سب آئے ہوئے ہیں ابھی ان کو ہم کھانا کھلائیں گے کھانا بن رہا ہے یار ان کو کھلائیں گے کھائیں گے سر آپ کھانا یہ کھائیں گے کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں موسم سورج کتنا پیارہ لگ رہا ہے اور یہ گندم ہے ساری یہ گندم جب ہوگی تو پھر ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے گندم کھائیں گے نا سر جی بلکل کھائیں گے ابھی ہاں کھانا شروع کر دیں گے گندم کو پکنے کا انتظار کریں گے اچھا پھر ٹھیک ہے دانیں ہوں گے پھر چکی پہ لے جائیں گے آٹا بنوائیں گے تب کھائیں گے یہ پروسس ہوتا ہے نا ہر چیز کا یہ انکل جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کھانا جیسے بنتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ان کو بکھلاتے ہیں اور خود بکھاتے ہیں یہ شامردان بھی ہمارے ساتھ ہے شامردان بیرا بول دو کہ جو لوگ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں نا انہیں کو حیدر بخاری پویٹری پہ جا کے وہ چینل بھی دیکھ لیں یار ہیدر بخاری پویٹری پہ جا کے اچھے چینل کے شارت اکیس سکوروں سے بھائی ہار بھی گئے ہیں دوسرا ٹی ٹوینٹی میں جا اور یہ رضا سیاں بہاول پر جا رہے ہیں آپ بھی بہاول پر جا رہے ہیں چوک گئے بھئے اور یہ ویڈیو جب پوزٹ ہوگی پاکستان کئی اور ہوگا اور پانچ سے آٹھ میچ آر چکے ہوں گے یہ دیکھیں یہ سارے بچی کٹھے ہیں یہ فنکشن تھا ہونے سے یہ فنکشن ہونے یار یہ سب مہمان اپنے بیٹھ گئے یہ انکل وغیرہ ابو چاچو اور یہ سب کزن وغیرہ سب آگئے یہ کٹھے ہیں ابھی کھانا تو ریڈی ہو چکے ہیں بس جیسے ہی ابھی ختم کا سامان آئے گا تو اس کے بعد ہم جانے وہ ختم پڑیں گے ختم نہیں تو ملوی صاحب آئیں گے وہ ختم پڑیں گے اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد پھر کھانا کہا جائے گا شکر ہے دھوپ تھوڑی نکل آئیے اس کی وجہ سے مزے ہوگا کبوتر بھی کھلے ہیں کیا ہی بات ہے یار ختم ہو چکے ہیں میں یہاں پہ دھانی میں پتہ نہیں کہاں گیا تھا یار ختم کا سماحہ رکھتے ہیں ختم جو ہے وہ پڑھا جا چکے ہیں ختم شریف یہ ہوتا ہے کہ مدب دعا وغیرہ ہوتی ہے جو کہ سال سواب کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی جو لوگ اس دنیا فانی سے کوش کر چکے ہیں تو ان کی دعا ہوتی ہے جس دن وہ یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو ابھی دعا کا ٹائم ہے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا دیں گے اور کبوتر تو کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد پھر آم کھاتے ہیں ہر ایک دعا ہو چکے یہ جتنے بزرگ ہوتے ہیں وہی دعا مانگتے ہیں ابھی یہ چاچو جو ہیں یہ مانگا رہے ہیں پہلے یہ جو اپنے ماموں تو مدب یہ بڑے سب سے خاندان میں تو پہلے انہوں نے مانگائی پھر ابھی چاچو مانگا رہے ہیں بس یہ آخری دعا ہے اس کے بعد کھانا کھانا اور کھانا لیٹ ہو گئے مجھے نہیں لگتا آج ہم بہاول پر جائیں باکہ ٹھیک ہے آمین سمامی اور یہ دیکھیں یہ سب کو کھانا دے دیا اب یہ کھانا کھا رہے ہیں مطلب یہ رشتہ دار ہی ہوتا ہے جو ریلیٹیفز ہیں ساتھ ساتھ جو قریبی قریب ہیں ان کو بلا لیتے ہیں کیونکہ دور سے لوگوں کو بلانا تنگ کرنا پھر وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور سب کچھ یہ ہے کہ بس اپنے ساتھ ساتھ قریب قریب جو ہیں اہل و عباب مطلب رشتہ دار جو بھی ہوتا ہے ان کو بلا کے ان کو کھانا کھلایا اور دعا مگائی اور یہ سین ہوتا ہے مطلب رشتہ